آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ناگ ناگن کی بہت ساری رہیسے میں کہانیاں سنی ہوں گی پڑھی ہوں گی اور شاید دیکھی بھی ہوں گی اکثر آپ نے ناگ ناگن کو بدلہ لیتے ہوئے دیکھا ہوگا اگر کبھی ناگ مر جاتا ہے تو ناگن بدلہ لیتی ہے اور اگر کبھی ناگن مر جاتی ہے تو ناگ بدلہ لیتا ہے لیکن جو آج کی ریل سٹوری ہے وہ سب سے الگ ہے جب بھی کبھی ناگ ناگن کی بات آتی ہے تو سب کو لگتا ہے کہ شاید یہ جھوٹ ہوگا یا پھر فلمی ہوگا لیکن آج کے دور میں بھی ایسی گھٹنائے گھٹ رہی ہیں جہاں پر ناغ ناغن کو یا تو بچانے جاتا ہے یا پھر کبھی ناغن ناغ کو بچانے جاتی ہے کیونکہ آج کے دور میں کسی کو وشواس ہی نہیں ہوتا کہ اچھا داری ناغن ابھی بھی زندہ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتنے بلائکن کو پیس کرنا بلکل مت بھولنا گوالیر کی ٹرانسپورٹ نگر میں 2015 میں گھٹی تھی یہ گھٹنا ٹرک سے کچل کر ہو گئی تھی ناغ کی موت سال 2015 میں گوالیر کی ٹرانسپورٹ نگر میں گیٹ نمبر ایک کے پاس ٹرک سے کچل کر ناغ کی موت ہو گئی تھی ناغ کی موت کے بعد ناغن ناغ کی موت والی جگہ پر ہی پیٹھی رہی لوگوں نے ناغن کو ہٹانے کا خوب پریاست کیا لیکن وہ روڈ سے ہٹی نہیں رہی تھی جس کے کارن آگرا ممبئی ہائیوے کے دونوں اور جام لگ گیا پھر پرشاسن نے ناغ ناغن پکڑنے والوں کو بلا کر ناغن کو وہاں سے ہٹوا کر جنگل میں چھڑوا دیا لیکن اگلے ہی دن ناغن نے اسی جگہ پر آ کر دم توڑ دیا یہ کہانی نہیں ایک حقیقت ہے بعد میں ناغ ناغن کے دیش فریمی جوڑے کا مندر بنوایا گیا جہاں ہندو مسلمان ایک ساتھ ان کی پوجا کرتے ہیں ناغ پنچمی کے دن ہر سال یہاں دھوم دھام سے میلے کا ایوجن کیا جاتا ہے لیکن اس بار لوگ ڈاؤن کے چلتے پرشاسن نے کیول پوجا کرنے کی ہی انومتی دی ہے یہ ناغ ناغن کی سچی گھٹنا دیکھ کر بہت سارے لوگ اشچرے میں پڑ گئے ان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ ناغن اپنی ناغ کا بدلہ لینے ضرور آئے گی لیکن اگلے ہی دن آ کر ناغن کا بھی اسی جگہ پر دم توڑنا یہ کسی فلمی سٹوری اور سچی پریم کی داستہ سے کم نہیں ہے اگر آپ کو بتائیں کہ جب بھی کوئی اچھہ دھاری ناغ یا ناغن میں سے کوئی بھی پہلے مرتا ہے یا پھر ان کو کسی نے مارا ہوتا ہے تو جو زندہ ہوتا ہے وہ اس مرے ہوئے کی آنکھوں میں دیکھ کر دیکھ سکتا ہے کہ آخر اس کو کیا ہوا تھا کیا اس کا کسی نے ہتیا کی تھی یا پھر وہ اپنی خود کی موت مرا ہے پر سچ میں اس گوالیر کی پریم کہانی کو دیکھ کر سب کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور ان کے نام کا مندر بھی بنوایا گیا اور جہاں پر لوگ ہزاروں کی تدار پہ آ کر وہاں پر بہت ساری پوجہ کرتے ہیں کیا آپ لوگ اس ریل سٹوری کے بارے میں جانتے تھے اور اگر نہیں جانتے تھے تو اگر آپ لوگ اب جان گئے ہیں تو جو میں نے آپ کو مندر بتایا ہے گوالیر میں اس ناغ ناغن کا کیا آپ لوگ وہاں پر جائیں گے آپ لوگ نیچے کومنٹ رکے ضرور بتائیں اسی کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ایسے ویڈیوز دیکھنا بہت زیادہ پسند ہے تو آپ ہمارے چانل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو آن کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایسے اور ویڈیوز لائیں تو وہ آپ کے تک پہنچ پائیں ایسے کئی سارے ویڈیوز ہم آئے دن لاتے رہتے ہیں اس لیے سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیں دھنیواد